بسم اللہ الرحمن الرحیم مسنف علیہ الرحمن اس باب میں سلس ایمان میں وسیعت کی مختلف صورتیں اور ان کا شریح حل یا شریح حکم ذکر فرمائیں گے تو آج کی اس سبق میں ہم سلس ایمان میں وسیعت کی چار صورتیں پڑھتے ہیں اور ان کا شریح حکم معلوم کرتے ہیں سلس ایمان میں وسیعت کی پہلی صورت جو مسنف علیہ الرحمن نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ الوسیتو لکیل الرجلین بالمقدار شرعی کہ کوئی شخص دو آدمیوں کے لیے مقدار شرعی کے برابر وسیعت کر لے یعنی زید نے عمر کے لیے بھی سلس ایمان کی وسیعت کی اور بکر کے لیے بھی سلس ایمان کی وسیعت کی مقدار شرعی کے برابر دونوں کے لیے وسیعت کی ہو تو اس صورت میں اب اگر دونوں کو سلس ایمان سلس ایمان دیں گے تو یہ تو دو سلس ہو جائیں گے جبکہ وسیعت تو ایک سلس تک جائز ہے ایک سلس ایمان سے زائد میں جائز نہیں ہوتا تو اس صورت میں اس مسئلے کا پر شریح حل کیا ہے اس کے بارے میں مسنف علیہ الرحمہ تفصیلاً بتائیں گے دوسری صورت سلس ایمان کی وسیعت کرنے کی یہ ہے کہ الوسیعت لی احدن بالمقدار شرعی ولی آخرن بی اقل منہو کہ ایک شخص کیلئے مثلاً زید نے عمر کیلئے سلس ایمان کی وسیعت کی یعنی مقدار شرعی کے برابر ولی آخر بی اقل منہو دوسری کیلئے سلس ایمان کی وسیعت کی یعنی سلس ایمان سے کم کی تو اس صورت میں اس وسیعت کا شریح کیا حکم ہے اس کی تفصیل بتائیں گے دوسری صورت یہ ہے کہ الوسیعت لی احدن بالمقدار شرعی ولی آخرن بی اقل منہو کہ وسیعت ایک شخص کیلئے مقدار شرعی کے برابر کی اور دوسری کیلئے اس سے زائد کی تو یعنی زید نے عمر کیلئے تو وہ یہ سلس ایمان کی وسیعت کی لیکن دوسری کیلئے سلس سے زائد یعنی دو سلس کی وسیعت کی تو اس صورت میں اس مسئلے کا شریح حل کیا ہوگا اور چوتھی صورت ہم پڑھیں گے الوسیعت اکفرہ منہ سلس ادھر کوئی شخص سلس ایمان سے زائد کی وسیعت کر لے دو بندوں کیلئے تو اس صورت میں پھر شریح حل کیا ہوگا اس کی تفصیل مصنف علیہ الرحمہ آج کی سبق میں ہم معلوم کریں گے مصنف علیہ الرحمہ آپ ادھرات کو بتائیں گے تو عزیز طلبہ آتے ہیں کتاب کی طرف سب سے پہلے ہمیں بارات پڑھتے ہیں اوصال ذا بسلس مالیه ولی آخر بسلس مالیه ولم تجو زل ورست فسلسوه لہما وین اوصال آخر بسلس مالیه فسلسو بینما اسلاسن وین اوصال حدیما بجمع مالی ولی آخر بسلس مالیه ولم تجو زل ورست فسلسو بینما نصفانیو وَلَا ذُرِبُ لِلْمُسَا لَهُ بِأَكْثَرَ مِنَ السُلُسِ اِلَّا فِى الْمُحَابَاتِ وَالسَّعَيَةِ وَالدَّرَاہِمِ الْمُرْسَلَةِ باب الوصیت بسلس مالیه یہ باب ہے سلس مال میں وسیت کرنے کے احکام کے بیان میں یعنی اس باب میں مصنف علیہ الرحمہ سلس مال میں وسیت کرنے کی مختلف صورتیں اور ان کا شریح حکم ذکر فرمائیں گے مصنف علیہ الرحمہ نے اس سے پہلے وہ مسائل ذکر کیے ہیں جن کا مدار وہ اس پر تاکہ وسیت سلس مال تک جائز ہے سلس مال سے زائد جائے اب اسی پر مصنف علیہ الرحمہ اس باب میں متفرق جزیات ذکر فرمائیں گے سب سے پہلے مسئلہ جزیات جو مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے اوصال لذا بسلس مالی ولی آخر بسلس مالی اگر کسی نے اپنے سلس مال کی وسیعت کی مثلا زید نے ہمر کیلئے بھی سلس مال کی وسیعت کی اور بکر کیلئے بھی وسیعت کی تو اب یہ دو سلس کی وسیعت ہوگی اور جبکہ ایک سلس تک اس کو وسیعت کی اجازت تھی دو سلس کی وسیعت کی اجازت اس کو نہ تھی اور وراسہ نے بھی دوسرے سلس میں وسیعت کی اجازت نہ دی موسی کو تو اب موسیٰ لہو دو ہے دونوں کو تو سلس سلس نہیں دے سکتے تو لہذا ایک سلس ان دونوں کے درمیان برابر مشترک ہوگا اس لیے کہ موسیٰ بھی ہونے میں یہ دونوں برابر تھے لہذا ایک سلس ان دونوں میں برابر برابر تقسیم ہوگا اوصال ازابی سلس امالی ہی اگر موسیٰ نے اس شخص کیلئے سلس امالی کی وسیعت کی ہوئے لے آخرہ بھی سلس امالی ہی اور اس دوسری کے لیے بھی سلس امال کی وسیعت کی وَلَمْتُ جُزِلْ وَرَسَتُ 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 دُسْرِ سُلس کی اجازت نہ دے فَسُلُسُهُ لَهُمَا تُوئی ایک سلس ان دونوں کے درمیان برابر برابر تقسیم ہوگا وَاِنْ اَوصَالِ آخرہ بھی سلس امالی ہی فَسُلُسُ بَيْنُهُمَا أَسْلَاسًا اب یہ دوسری صورت سلس امال میں وسیعت کی ذکر ہو رہی ہے صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید نے عمر کے لیے تو سلس امال کی وسیعت کی لیکن دوسرے کے لیے یعنی بکر کے لیے سلس امال کی وسیعت کی تو اس صورت میں پھر اگر وہ رسا سلس امال سے زائد میں وسیعت کو جائز اجازت نہیں دیتے فرماتے ہیں وہی سلس امال میں وسیعت جائز ہوگی اور باقی جو سلس امال سے اس میں وسیعت جائز نہ ہوگی اب یہ سلس امال ان دونوں کے درمیان کیسے تقسیم ہوگا تو مسنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ ان دونوں کے درمیان اسلاسا تقسیم ہوگا یعنی اس سلس کو تین حصوں میں تقسیم کر کے دو حصے وہ اس کو ملیں گے جس کیلئے سلس کی وسیعت کی تھی یعنی عمر کیلئے اور ایک سلس جو ہے وہ بکر کو ملے گا جس کیلئے سلس کی وسیعت کی تھی وائن اوصال آخرہ اگر ان میں سے دوسرے کیلئے سلس امال کی وسیعت کی فرسلس بین امہ اسلاسا تو سلس ان دونوں کے درمیان اسلاسا ہوگا وائن اوصال آخرہ امہ بجمع مالی ہی والآخری بے سلس امالی ہی اگر کسی موسی نے دو مسالہوں میں سے ایک کیلئے تو اپنے پوری مال کی وسیعت کی اور دوسری کیلئے جو ہے سلس امال کی وسیعت کی اور حال یہ ہو کہ وراثہ لم تو جزیل وراثہ تو وراثہ سلس امال سے زائد میں وسیعت کی اجازت نہ دے فرسلس ہو بین امہ اسلاسا تو سلس ان دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگا یاد رکھے کہ عزیز طلبہ اسم امام صبح رحم اللہ تعالی اور صاحب امہم اللہ تعالی کے اختلاف ہیں امام صبح رحم اللہ تعالی فرماتے ہر وہ وسیعت جو سلس امال سے زائد ہو کسی شخص کے لئے تو وہ وسیعت باطل ہو جائے گی جب وسیعت باطل ہو جائے گی تو جس کے لئے زیادہ مال کی وسیعت ہو تو وہ جو افضلیت اس کے لئے زیادہ مال کی وسیعت کی صورت میں ثابت ہوئی تھی وہ افضلیت بھی ختم ہو جائے گی لہذا اب دونوں سلس امال میں برابر کے موسالہو یہ بنیں گے دونوں میں سلس امال برابر برابر تقسیم ہوگا جبکہ صاحب امہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ ایک کیلے جو جمعی مال کی وسیعت کی اور دوسری کے سلس تو گویا جمعی مال کا جو موسالہو ہے اس کو موسی نے اس دوسری پر فضیلت دی ہے بات بارے مال کے لئے لہذا اس کو کچھ مال زیادہ دیا جائے گا لیکن امام صبح رحم اللہ تعالی اس صورت کو نہیں مانتے فرماتے ہیں امہم صلح حدیمہ اگر موسالہو میں سے ایک کیلے وسیعت کی بھی جمعی مال ہی اپنے پورے مال کا ولی ہے اول آخر بھی سلس امال ہی اور دوسری کیلے سلس امال کا محلمت جزیل ورہ سا تو حالیوں کو ورہ سا اس کی اجازت نہ دیتا ہوں فرماتے ہیں بین امہم اس پانے کا وہی سلس ان دون کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگا امام صبح رحم اللہ تعالی کیا جب جمعی مال میں وسیعت باطل ہوگی تو سلس امال میں وسیعت درست ہوئی تو اس کیلے بھی سلس امال کی وسیعت ہے دوسری کیلے بھی سلس امال کی وسیعت ہے تو لہذا فسول سہو بین امہ ایک سلس میں وسیعت نافذ ہوگی تو وہ ان دونوں کے درمیان نصفانے برابر برابر تقسیم ہوگا امام صبح رحم اللہ تعالی کے ہاں اور صاحبہ رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں جس کیلے جمعی مال کی وسیعت کی تھی اس کو زیادہ دیں گے دو سلس دیں گے وجہ یہ ہے کہ اس کو مالک نے موسی نے تفضیلت دی ہے امام صبح رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں جب حق استحقاق باطل ہو گیا تو حق استحقاق کے زمن میں جو حق افضلیت ہے وہ خود بخود باطل ہو جائے گا وَلَا يُزْرَبُ لِلْمُسَا لَهُ بِأَكْثَرَ مِنَ السُلُسِ إِلَّا فِي الْمُحَابَاتِ وَسِعَایتِ وَالدَّرَاہِمِ الْمُرْسَلَى اس عبارت بھی مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ مصالحو کیلئے ایک ثلث مال سے زیادہ کا حساب نہیں کیا جائے گا امام صبح رحم اللہ تعالی کہ ہم مصالحو کیلئے ثلث مال سے زیادہ وسیعت کرنے کی صورت میں ثلث سے زائد کا حساب نہیں کیا جائے گا یعنی وہ ثلث سے زائد حصے کا اعتباد نہیں فرماتے ہیں مثلا زیاد نے عامر کے لئے کل مال کی وسیعت کی اور بکر کے لئے نصب مال کی وسیعت کر لی اور کل طرح کا پندر روپے ہیں تو زیاد کے لئے ثلث سے دس روپے زائد کی وسیعت کی ہے اس کا اعتبار نہیں گویا زیاد کے لئے ثلثی کی وسیعت کر لی ہے اور بکر کے لئے جو ثلث سے ڈائی روپے زائد کی وسیعت کی ہے اس کا باعتبار نہیں گویا بکر کے لئے بھی سلسی کی وزیعت کی ہے لہذا اب ترک کے سلس کے دو حصے کر کے ایک حصہ زید کو دوسرا حصہ بکر کو دیا جائے گا کون فرماتے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اعتبار نہیں کیا جائے گا للموسیٰ لہو موسیٰ لہو کیلئے بھی اکثر من سلسی سلس مال سے زائد مال کا اللہ فی المحابات و سعیت و دراہم المرسل البتہ یہ تین مسائل ایسے ہیں جس میں امام صبر اللہ تعالی افضلیت کا اور زیارتی کا اعتبار کرتے ہیں محابات میں اعتبار کرتے ہیں محابات کہتے ہیں کہ موسیٰ اپنے مملوکہ چیز کو بجائے اصل قیمت کے بالکل کم قیمت میں بیج دیں مثلا زید کے دو غلام ہیں ان میں سے ایک کی قیمت گیارہ سو روپے ہے اور دوسرے کے جو ہے وہ چھ سو روپے ہے اب اول کی وسیعت زید نے خالد کی لیا دوسرے کی بگر کی اور یوں کہا یہ غلام خالد کو فروغ کر دینا سو روپے میں اور یہ دوسرا بگر کو فروغ کر دینا سو روپے میں پس اگر زید نے دونوں غلاموں کے علاوہ کوئی مال نہیں چوڑا ہو تو وسیعت صرف تہائی میں نافذ ہوگی اور وہ تہائی دونوں موسالحوں کو ان کے حق تناسب سے ملے گی تو گویا زید نے خالد کی لیا ہزار روپے اور بگر کی لیا پانسو روپے کی وسیعت کی ہے جن کا سلس پانسو ہے تو خالد کی لیا پانسو کی دو تہائی اور بگر کو ایک تہائی ملے گی کیونکہ وسیعت کا تناسب ان دوں میں یہی ہے اور باقی قیمت موسیقی ورسہ کو ملے گی برحال امام ابو حنیق ورحم اللہ تعالی کی نزدیک اگر یہ صورت مستثنان نہ ہوتی تو خالد اور بگر دونوں کیلئے پانسو میں سے ادا ادا ہوتا اور باقی قیمت موسیقی ورسہ کو دیتے مگر یہاں انہوں نے اپنے اس حصول کو چھوڑ دیا اور حق کے تناسب کے لحاظ سے سلس کو تقسیم کر لیا عزیز طلب ایسی کے ساتھ اس سبق کے اختتام آپ ازارات سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھیں اللہ ہم سب کا حام و ناصر و آمین و آخر دعوان ان الحمدللہ رب اللہ